موسیقی اب واس سے چلے تو آپ عصفان پہنچیں عصفان تھے تو آپ نے اوکر یہ کونسی جگہ ہے کہا جو عصفان کہا میں دیکھ رہا ہوں حود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچیں پھر وہاں سے آپ صرف پہنچیں صرف میں حضرت عاشی رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں آپ نے فرما کیا ہوا لعلیٰ کی نفس تھی لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آگا کیا جیان تو کوئی نہیں رو نہیں اب تو ممرہ نہیں کرو گی بس حج کرو گی پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچیں تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمائے جو دو چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی تنعیم اتار کر تو نہیں چاہیے اسی کپڑے کی پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی تووا کے کونے پر آ کر آپ نے قیام فرمایا یہ ہے اتوار کی رات پچیس کو چلے اور چار کی رات کو یہ مہینہ انتیس کا تھا تو چار کی رات کو آپ مکہ پہنچ گئے اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا خالی پانی بہایا اور عمرہ کیلئے تشریف لے گئے تو صفحہ مروہ کی طرف سے آپ پہنچے بابو بنی شعبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو حاشم خاندان بچ خاندان کے بچے آگئے ان سب کو ملے کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا کئیوں کو پیار کیا گلے لگایا پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شعبہ یہ بابو بنی عبد مناف تھا آپ کے خاندان کا دروازہ تھا اس سے آپ انٹر ہوئے اور جب آپ فارغ ہوئے تو بابو بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے آپ نے جاتے ہی حجر اسوت کا بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر آپ رونے لگے بہت روئے اس کے بعد آپ تب آپ شروع فرمائے تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی پی پیا اور حضرت عمر سے فرمائے کہ عمر حجر اسوت کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا جگہ ملے تو لے لے نہ جھگڑا نہ کرنا جیسے ہمارے نادانی میں لوگ ہوا عورتیں بھی ایسی ہماکت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط یہ اس سے بچنا فرض ہے اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جگڑے فساد قریب بھی نہیں جانا چاہیے اللہ کا نبی نے استلام کیا جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے پہلا آپ نے بوسہ لیا اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ لیا ایک دفعہ بوسہ لیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی اس لکڑی کو آپ یوں چھوٹے تھے حجر اسفت کو اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے بوسہ صرف ایک دہاں پھر جب آپ نے دو نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفہ مروہ کے لیے تو پھر بیت الحجر اسفت کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفہ مروہ پہ ساتھ چکر پورے کیے بعض روایت میں ہے کہ تین چکر پیدل کیے پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو چار اونٹنی پر بیٹھ کر دی گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے ایران فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول تو صحاوہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے ابو بکر کے پاس عمر زبید طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے باقی جن کے پاس نہیں کھول تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتو بن گیا حج قران بھی تمتو بن گیا اب نہیں ہو سکتا آپ جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی لیکن لیکن نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج حج تمتو بن گیا اطوار پیر منگل بوت چار دن آپ وانٹھ ہرے ان چار دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے تواف بھی نہیں کیا کسے نہیں کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی رش بڑھے گا تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریقہ ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جہیتہ ہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تحجد قضا ہوئی کہ لیکن زندگی میں ایک دفعہ ہوئی وہ کیسے ہوگی کہ میں ایک جگہ مئمان تھا تو تحجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا تو دروازے تک جانے کے لیے اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی تو میں واپس آ کے لیٹ گیا بس زندگی میں ایک دفعہ میری تحجد قضا ہوئی ہے تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو عذیت میں ڈال دیتے ہیں اور میرے نبی نے تواف جیسا عمل تواف کے ہر قدم پہ ستر ہزار نیکی لکھی جاتے ہیں تواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی صرف بدھ کو گئے زہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ